موسیقی 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 گر گئے الیکشن ہوئے سکندر اسلام آباد میں گز گیا تڑھنا ہو گیا گرلو بٹا گیا پھر پورے کسکر کا واقعہ ہو گیا جنرل راہیل نے سل پہ اکشیو کیا ریحام خان سے شادی ہوئی پاناما پی پر آگئے ریحام خان سے ڈیوز ہو گئی پاکستان چیمپین ٹروفی جی دیا نواز شریف ناہل ہو گئے اور ریحام خان دی کتاب آگئی نواز شریف جیل چلے گئے پھر ہوئے الیکشن آٹ پھر بنے مران خان وزیراعظم نازی مران مران خان ایک بیس کرکٹر رہے ہیں وہ جن کے پکی بندے ہیں اور آج تک ان کا گراہ اوپر سے اوپر کی تریفیج آ رہا ہے چاری سار کے عمر میں ورلٹ اپ کوئی نہیں جیتا لیکن مران خان نے جیتا ہے اور مران خان کا امترین خام پاکستان جیسے ملگ میں یا انسر اسپیل بنانے کے لیے پیسے جمع کرنا بہت ہی مشکل خام ہے لیکن مران خان نے کر کے دکھائے ہیں عمران خان کی ساتھ زندگی مشکل رہی ہے سب کہتے تھے کہ کر کر رہے تو بھی وزیراعظم نہیں بن سکتے لیکن عمران خان نے یہ بھی کر کے دکھائے ہیں اور اس سے مڑا کوئی عوضہ ہے بینائن بات سے پاکستان کے وزیراعظم بننے تر جا کر نہیں رکھے لوگ ان کو اپنے دل کا وزیراعظم بنا بیٹھے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی راف گھا تک جاتا ہے عمران خان کے مچپن کی بات کی جائے تو ان کا مچپن ایسا تھا جن کے لوگ خواب دیکھیں یعنی کہ چار بینوں کا اکیلا بھائی امیر خاندان بہت سے کسن بہت سے کھیل خود اور اچھی تعلیم عمران خان ایک بہت اچھے خاندان میں پیٹھا ہوئے ویسے تو پیسہ بھی اچھا ہی تھا لیکن ہسٹری بھی اچھی تھی عمران خان کے دادہ کی تادہ کی تادہ وہ شیر شاہ سوٹی کے جنرل تھے جنہوں نے سن پنجاب اور کرشمیر کو فتح کیا تھا لیکن بڑے ہونے کے بعد عمران خان جنرل نہیں بنے کیونکہ ان کے اوپر ان کی والدہ کے خاندان کا اثر پڑا عمران خان کے والدہ کے خاندان سے دو کرکیٹر پاکستان کی طرف سے کھیل چکے تھے اور انہی کی وجہ سے عمران خان کو شوک ہوا کٹ 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 کام بچمن میں عمران خان پتنگ بھی شوک سے اڑایا کرتے تھے لیکن کبھی انہوں نے خرید کا پتنگ نہیں اڑائی ہمیشہ لوٹ کری اڑائی اور ان کے یہ شوک جب تک رہا جب تک اس پر پابندی نہیں آئی تھی عمران خان نے پیٹسی کے استحارات بھی کیے اور فوکس پیسے کھمانے پر رکھا اس وجہ سے انہوں نے جتنی میچ ہو سکے کھیلے اور کومنٹری بھی کی کولم لیکے دوائس پیسے کھمانے کی نجو کر سکتے تھے کردانا اس وجہ سے ان پر انزام بھی لے کے جنرے جوان کھلنے کا انزام کبھی ثابت تو نہیں ہوا لیکن کہا جاتا ہے کہ عمران خان اپنی ٹیم کے جتنے پر جوال آوائے کرتے تھے بہرحال عمران خان کی معبولیت بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے نعیم بخاری نے عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ عمران خان کی قوت ان تمام شعبوں میں اسلاحات کر رہی ہے جو کہ ملک کے استقام کے لئے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک پانچ قابلین ذکر شخصیات میں سے عمران خان ایک ہیں جنہوں نے اس مولوک کو کچھ دیا اس طرح وہ ایک پریزادہ کو کہنا تھا کہ عمران خان کے پاس نہ فوج ہے نہ پولیس ہے نہ کوئی فوس بھی عمران خان سے کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ عمران خان کے پاس مشیشہ ہے جس میں انہیں اپنی اثر شکل نظر آتی ہے بغیر میڈیا میک اپ کے پتہ نہیں کہ اس قسم کے انسان ہی خان مجھے تو پاکستانیوں کے لئے انسان کے روب میں فرشتہ نظر آتا ہے یہ ایک سر اپنا دلخول پر سامنے لگ دیتا ہے بھارت چاہ کر بھی اس نے نواز شریف کی بارے میں ایک لوس نہیں بولا جو کہ اس کا بہترین مخارف ہے اس انسان کے اندیت نظر فکی خود پر تنقید کرنے والوں کو بھی اسٹیج پر پولا کر خود مائک اس کے حوالے کر دیتا ہے اور جب بھی بات کرتے تو پاکستانوں پاکستانیوں کی کرتا ہے آخر نہ جانے کیونکہ یہ شخص ہم جیسی ناقدری کرنے والی قوم میں آ گیا ہے آخر کب تک ہی ہمارے حقوق کی جنگل رہے گا دوسرے ملک کہتے ہیں کہ ایسا لیٹر ہمارے مضموط تھا لیکن ہمیں عمران خان کے قدر نہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ آخر عمران خان میں کونسی اسی بات تھے کہ ساری سیاسی پارڈیاں ان کے مخالفت پر اتر آئی ہیں اور یہ کرپ لولا عمران خان کو مارنے پر تولہ ہوا ہے آخر کونسی اسے منظوبے تھے جو ملیکہ اور اندونی حیرز کی نی قتلے کی گھنٹی تھے ایسے کونس ایک دمات تھے جن کی وجہ سے ان سیاسی جماعتوں کے کرپشن کی برج میں سمار ہو رہے تھے عمران خان نے آکے پاکستان ہو کیا کچھ دیا ہے جو علوم نہیں دینا چاہتے تھے عمران خان نے ایسے منظوبے تیار کی جو پاکستان اور اسلام کے حق میں تھے عمران خان نے مزدور ٹریلی انکھا لی اور مزدوروں کے ساتھ ہزارے ایک جاتی بھی کیا ہم وہ دن کبھی نہیں بول سکتے تھے عمران خان نے سعودی عرب جا کر سیزادہ محمد بن سلمان کو سامنے بٹا کر پاکستانی مزدوروں کا حق مانگا تھا اور ان کے لئے ریلیف کی ڈیمان کی مازی کی پھرکس انہوں نے امداد نہیں مانگی اور نہ ہی انہوں نے دیکھ مانگنے کو ترجی تھی مزدوروں اگری تبکی کے لئے عمران خان کے کھانا میں دمات ہمیشہ خابلے تحسین رہے ہیں ایک وقت جب پاکستان کے مزدوروں کو رات کو سونے اور دن کو کھانے کھانے کی فکر نہ ہوتی تھی کیونکہ احساس پوگرام کی لنگے موجود تھے لیکن احساس پوگرام کے تحر مزدوروں کی فیلہ کی تمام پوگرام بن کر دی گئے موفاد پوگرام کے تحر ڈاکوں کی فیلہ کے تمام پوگرام شروع ہو چکے ہیں وہ عمران خانی تھی جنہوں نے غریب تبکی کے لئے عساس کی فالت پوگرام شروع کیا وہ عمران خانی تھی جنہوں نے غریب اور بے سہاروں کو دو وقت کا کھانا عزت کے ساتھ دینے کے لئے لندر خانے اور ان کے رہنے کے لئے شیلٹر ہوم کا قیاء عمل ملایا انہوں نے غریب تبکے کو اوپر لانے کے لئے راشن خارٹ کے افتدا کیا قیسانوں کے مسائل ہنس کرنے کے لئے قیسان خارٹ بنیادی سہت کی سولیات کے لئے سہت خارٹ مطارف کروایا ہر طرح کی اکسا تعلیمیں مباوہ کی دینے کے لئے بہت سے گوگرام چلائے جو بچے اپنے گروہ کی بڑے ہوتھیں اور اپنا پورے گھر چلاتے ہیں ان کے لئے انصاف آفٹرنون مسکور شروع کیا تاکہ ہر طبکے کا بچہ بیتین تعلیم حاصل کر سکے حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی رہی انہوں نے آج تک جو دمات کی ہیں وہ سنیری غرفوں سے لکھنے کے قابل ہیں کشمیر کے نیا آواز اٹھانا قرآن کی تعلیم کے بغیر دکھری دینے کا قانون حکوم کرنا اور ایسے دیکھر کر ایک دمات امت مسلمہ کی لیٹر امران خان نے کیے ناظرین اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امران خان نے کیا کیا ہے تو ان کو یہ ویڈیو ضرور دکھانا شریف یہی نہیں بلکہ امران خان نے پی آئی او پی ٹی وی کو منافع بخش ادارہ بنایا پیبر پکٹون خواہ میں کول ہوم اور یہ تین کھانے کا قیام کیا اس کے علاوہ امران خان نے پاکستان بھے میں یک سا تعلیمین اعظام کو لاغو کرنے کے لئے کوششیں بھی کی جس کی بزورہ تعمیر اگریت کا مچہ ایک ہی کوز پڑتا لیکن شرفیہ کو یہ پسند نہ آیا سعودی عرب میں مزدوروں کی رہائے کو ممکن منایا پورے دنیا کی ہاتھ میں صرف اللہ کے پاس ہے اس چیز کو پورے دنیا میں بابر کروایا قوم کے اندر خودداری پیدا کی ڈیم پر کھام کا آواز کیا اپنا گھر سکیم پر کھام کیا جس سے ہر شد اتنا ذاتی گھر کا سکون حاصل کرتا بیہا سروب کرزے پر کھام نئی یونیورسٹیو پر کھام نئے اس پتالوں کیلئے کھام یہ سب امران خان نے شروع کروایا اسی طرح کیا اور بھی کئے منصوبوں اور اعتماد تھے جن کی مجھ سے تمام سیسی جماعتوں نے امران خان کو ہٹا کر ناہل فرنے کا منصوبہ بنایا یہ منصوبے تھے کہ ان کرب ترین سیاستدانوں کی سیاست خطرے میں تھی اس نے امران خان کو رات و رات بے دقل کیا گیا لیکن ان سب کی باوجود امران خان آدمی سیسے پلائیوئے دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے امران خان تم ایسی کونسی بھلا تھے کہ سب تمہارے مخالف ہو گئے لیکن تم آج بھی کرے ہو آج اگر ایک قومن پاکستانی کہتا ہے کہ امران خان تم واقعی مسلم امہ کی ریڈر ہو تو وہ سچ کہتا ہے اور حق کہتا ہے کیونکہ امران خان ازمی شجاہت خود داری کی انعامت بنتے جا رہے ہیں ہر جیت اتنا گننا بل اتنا جپٹنا وقت کی باتیں ہیں یہ دنیا داری ہے لیکن امران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے عظیم فکر کی وارث ہیں حقیقت یہی ہے کہ اصل جیت فکر و نظریہ کی جیت ہوتی ہے اور وہ امران خان جیت چکے ہیں انہوں نے قوم کو بتا دیا ہے کہ نظام کتا گندہ نظام ہے اور اس ملک پر خوابش لوگوں کے دعوے کتنے کھوکلے ہیں اگر امران خان کو اپنے اقتدار کا پورا وقت دیا جاتا تو آج پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی زفر میں کھڑا مقابلہ کر رہا ہوتا لیکن یہ چیز ہمارے سیاستدانوں کو پسند ہی نہیں یہ جانتے تھے کہ کہ امران خان اقتدار میں رہے تو ان کا سیاست میں کیریئر ختم کرتے گے اور پاکستان میں تعلیمی آفتہ اور بارشہور عوام جنم دے گی جو ان کو کھپی جبارہ اقتدار میں نہیں آنے دے گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پھر سے ہم اسی جگہ کر رہے ہیں جہاں ہم دیکھ ماندہ کرتے تھے اور بیرونی طاقتوں کی منس سماجت کرتے تھے آج بھی ہماری بھو گئی پوزیشن ہے اور آج بھی ان ضرور رسوہ ہو رہے ہیں اب امران خان کی ذمہ ناری ہے یہ کہ وہ اب کسی بھی طرح ہمیں دنیا میں عزت دلاؤ سکے اس وقت ہماری کوئی بھی قدر نہیں کرتا یا تک کہ کسی بھی ائرپورٹ پر چلے جائیں وہاں برا سلوکی کیا رہا تھا ہے امران خان اس چیز کو پھرے لیں گے تو لگی کر کہ واقعی کچھ بتلائے لیکن یہ بات نہیں جان لے کہ ہمیں کتھ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں کتھ کے اندر بھی تبدیلی نہ آنی ہوگی جو بھی بیٹھ ہے بھی ہمارے اندر ہیں رشوت لینے سے لے کر دینے تک ٹریفک کی سگنل توڑنے تک ان سب سے ہمیں باز آنا ہوگا پھر رومی دے کے تبدیلی آئے گی حکومت نے بھی اور ہم میں بھی ناظین آج کی نیت نہیں آپ سب اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اللہ رب رجز سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک پر بھی تین اکمران کو مسلط فرمائے اور پاکستان کو ترقی اور خوش آلیت تھا فرمائے آمین ویڈیو چی لگے تو اس کو لائک و شیئے ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا لگے گا اللہ حافظ